دوستو آج آپ اس بات کو مانے یا نہ مانے لیکن ہم سبھی ڈائریکلی اور انڈائریکلی آتمک یود کا ایک حصہ ہیں ایک ایسا یود جس میں ہمارا دے پران آتما سب کچھ پرباویت ہوتا ہے آپ نے کئی بار انوبہو بھی کیا ہوگا کہ کئی بار بڑی عجیب عجیب سی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے وہ ہی آپ کر بیٹھتے ہیں جس پاپ سے آپ بچنا چاہتے ہیں اسی پاپ میں دوبارہ گر جاتے ہیں دوستو آج آپ پرمیشور کے پیچھے چل کر اور پرمیشور کے دیئے گئے آتمک یود کے ہتھیاروں کو استعمال کر کے وجہ پرابت کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم اور زیادہ آتمک یود اور آتمک یودوں کے ہتھیاروں کے بارے میں جانیں اس سے پہلے ہم دو چیزوں کو کلیر کر لیتے ہیں دوستو پہلی بات بیٹل اس ریل آتمک یود ایک سچائی ہے لکھا ہے کیونکہ ہمارا یود لہو اور ماس سے نہیں ورن پردانوں ادھیکاریوں اور اندھکار سنسارک شکتیوں تتہ دوستہ کی ان آتمک سیناؤں سے ہیں جو اکاش میں ہیں ایفیسیوں چھے ادھائے اس کا بارہ وچن ییس ہمارا یود واسطوک ہے اور ہر دن بھیانک روپ لیتا ہی جا رہا ہے اور ہمارا دشمن بس موقع کی تلاس میں رہتا ہے کہ وہ کب کہاں اور کیسے کسی کو گھات کرے لکھا ہے اس لئے سیمی اور سچیت رہو کیونکہ تمہارا شطرو شیطان گرجنے والے سنگھ کی طرح اس تاک میں رہتا ہے کہ کس کو فار کھائے پہلا پترہ سپانچ ادھائے اس کا آٹھ وچن دوستہ دوسری بات پاپ کے خلاف لڑنے کے لیے اچھک ہونا دیکھیں پرمیشور ہم سبھی کو جتانا چاہتے ہیں پرمیشور چاہتے ہیں کہ ہم سبھی جیت جائیں لیکن اس جیت کو پراب کرنے کے لیے ہمیں پرمیشور کے لیے راستہ بنانا پڑے گا اپنے جیونوں میں تاکہ پرمیشور ہماری جیون میں کچھ کر سکے اور جب ہم آتمک یود کی باتیں کرتے ہیں تو پرمیشور نے ہمیں اس آتمک یود اور پاپ پر وجہ پانے کے ہتھیار بھی دیئے ہیں لکھائے اس لئے پرمیشور کے سارے ہتھیار باندھ لو کہ تم بورے دن کا سامنا کر سکو اور سب پورا کر کے ستھر رہ سکو دھیان دیجئے اس آیت میں یہاں پر لکھائے کہ پرمیشور کے سارے ہتھیار باندھ لو ایک بھی ہتھیار نہیں چھوڑنا کیونکہ جہاں ایک بھی ہتھیار چھوٹ جائے گا وہیں سے آکرمن ہو جائے گا اور یہ ہتھیار ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پرمیشور نے ان ہتھیاروں کو ہمیں دیا ہے تاکہ ہم بچ سکیں اور لڑ سکیں پریریت پولوس جب ان آتمک ہتھیاروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ رومی سینک کا ادھارن دے کر بتاتے ہیں کیونکہ پریریت پولوس خود بھی ایک رومی ناغرک تھے اور روم کی جیل میں وہ خود بھی سوساماچار کے لیے ستائے گئے تھے انہوں نے بتایا پہلا تیار The Belt of Truth سچائی کی بیلٹ لکھا ہے ستے سے اپنی کمر کس لو رومی سینک ہمیشہ ایک بیلٹ پینا کرتے تھے اور یہ بیلٹ ان کے سبھی کپڑوں کو سسٹمیٹیکلی رکھتی تھی اور اس بیلٹ کے چاروں اور کچھ چین اور چھوٹے چاکو بھی لگا دیے جاتے تھے اس لیے آج ہم مسیحوں کے لیے بھی کافی جروری ہے کہ ہم بھی اپنے جیون کو اپنے من کو سچائی سے چاروں طرف سے باندھ لیں تاکہ ہمارا جیون سسٹمیٹیکلی چل سکے اب آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ ستے کون ہیں اور وہ ستے کیا ہے جس کے بارے میں پریریت پولوس بات کر رہے ہیں پربو یہشو نے کہا کہ مارگ سچائی اور جیون میں ہی ہوں بینا میرے کوئی پتا تک نہیں پہنچ سکتا پربو یہشو ہی ہے وہ سچائی جس سے ہمیں ہمیشہ اپنے جیون کو باندھ کر رکھنا ہے اور ہر دن پرمیشور کے وچن کو پڑھ کر وچن کا پالن کر کر ہمیں پرمیشور کے ستے میں چلنا ہے دوستو دوسرا ہاتھیار بریسٹ پلیٹ آف رائچسنس دھارمکتہ کی جلم لکھا ہے اور دھارمکتہ کی جلم پہن لو آلموسٹ سبھی سینک یود میں جانے سے پہلے اس بریسٹ پلیٹ کو پہنتے تھے کیونکہ یہ جلم ہی ان کے شریر کے مکہ انگوں کو بچاتی تھی اور سب سے بڑھ کر یہ بچاتی تھی دل پر یا ہارٹ پر ہونے والے اٹیکس کو اور ایکزیکلی وہ ہی بات پریریت پولوس بتا رہے تھے کہ دھارمکتہ کی جلم تمہاری دلوں کی رکشہ کرے گی اور یہاں پریریت پولوس یہشو کی دھارمکتہ کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دھارمکتہ کو پہن لو اور ہم جانتے ہیں کہ دھارمکتہ صرف اور صرف پرمیشور سے ہی آتی ہے پربو یہشو مسیح نے بھی سکھایا کہ پرمیشور کے راجعے اور ماتر پرمیشور کی دھارمکتہ کی کھوج کروں دوستو تیسرا آتیار دا گوسپل آف پیس میل کا سوسامچار لکھا ہے پیروں میں میل کے سوسامچار کی تیاری کے جوتے پہن کر تیار رہو رومی سینک اپنے پیروں کو شرکشت رکھنے کے لیے اس پرکار کے کورس اور کوج کا استعمال کیا کرتے تھے اور پیروں میں مجبوط جوتے پہن کر ہی وہ یود کے لیے نکلا کرتے تھے مجبوط جوتے پہن کر نکلنا اس لیے جروری تھا کیونکہ راستے عدیتر بہت ہی خراب ہوا کرتے تھے کٹیلے پتریلے ہر پرکار کے راستوں سے انہیں گجرنا پڑتا تھا تو وہ پوری تیاری کے ساتھ جوتے پہن کر جاتے تھے اور پریریت پولوس بھی وہی چیت ہم سبھی کو سکھا رہے تھے کہ پیروں میں جوتے پہن کر ہی نکلو اور وہ جوتے ہیں میل کے سوساماچار کی میل کا سوساماچار ہی دنیا کی امید ہے کہ اب ہمارے اور پرمیشور کے بیچ کی دوری کم ہو سکتی ہے ہمیں اپنے پاپوں میں مرنے کی کوئی بھی جرورت نہیں ہے اور اسی میل کے سوساماچار کا پرچار پربو یشیو نے سبھی پریریتوں نے ہم بھی آج کر رہے ہیں دوستو چوتھا تیار شیلڈ آف فیت وشواس کی ڈھال لکھا ہے اور وشواس کی ڈھال لیے رہو جس سے تم دوست کے سمست اگنی بانوں کو بجا سکو رومی سینکو کی شیلڈ قریب چار انچ لمبی ہوا کرتی تھی اور قریب دھائی انچ چوڑی یہ ڈھال سینکو کے لیے یود میں بڑی ہی جروری ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ اپنا زیادہ بچاو اس ڈھال سے ہی کیا کرتے تھے اور جب دشمن ان پر تیر چھوڑتے تھے تو وہ ڈھال کے کارن بڑی آسانی سے اپنا بچاؤ کر پاتے تھے اور پریریت پولوس بات کر رہے تھے اگنی بانوں کے بارے میں یہ بان ایک ہی بار میں پورے کے پورے گاؤں کو جلا دیتے تھے اور رتھو اور گھوڑوں سینکو کے بیچ میں بھگدڑ مچا دیتے تھے آج انہی اگنی بانوں کی طرح شیطان ہمارے جیون میں ناش کر سکیں ہمارے جیون میں آگ لگا سکیں لیکن وشواس کی ڈھال ایک مسیح کو ہر اٹیک سے بچانے کے لیے پاور فول ہے اور جو بھی چیز اس وشواس کی ڈھال سے ٹکراتی ہے وہ چور چور ہو جاتی ہے اور دوستو اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کو جرور پتا ہوگا کہ بائبل بار بار وشواس کے بارے میں بات کرتی ہے پاسوان وشواس کا پرچار کرتے ہیں لوگ آوٹریچ میں وشواس کے بارے میں بتاتے ہیں ہر جنگہ وشواس کے بارے میں سنا اور بتایا جاتا ہے کیونکہ وشواس کے ڈھال مسیح جیون میں بہت ہی زیادہ جروری ہے دوستو پانچوہ ہتیار ہیلمٹ آف سیلویشن ادھار کا ٹوپ ہیلمٹ سریر کے سب سے ایمپورٹنٹ بھاگ جیسے کی ہمارے دماغ کی رکشہ کرتا ہے یہی پر ہمارا برین ہوتا ہے جس سے ہم سوچتے ہیں اور ڈیسیجن لیتے ہیں دماغ پر لگنے والی ایک چوٹ انسان کو انکونشیس بنا دیتی ہے اس لیے ایون آج بھی دماغ کی چوٹ کو سب سے زیادہ سیریس چوٹ مانا جاتا ہے آج شیطان ہمارے ہمارے بچوں کے ٹی وی فون چار اور کے واتاورن کے دوارہ ہمارے مائنڈ کو ناش کرنے کی کوسیس کر رہا ہے اس لیے ادھار اس لیے ادھار جو جو اپنے مسیح یشیو میں پایا ہے اسے بڑا ہی جروری سمجھیں اور اپنے مائنڈ کی رکشہ کریں دوستو چھٹا ہتیار سوارڈ آف دا سپیرٹ آتما کی تلوار لکھا ہے اور آتما کی تلوار جو پرمیشور کا وچن ہے اسے لے لو ایفیسیوں چھے ادھائے اس کا سترہ وچن جو پچھلے پانچ ہتیار ہم نے دیکھے ہیں وہ سب ہم نے اپنے بچاو کرنے کے لئے دیکھیں جیسے کی جوتے پیروں کے بچاو کے لئے ہوتے ہیں ڈھال بھی بچاو کے لئے ہوتی ہے ہیلمٹ سر کے بچاو کے لئے ہوتا ہے لیکن ماتر آتما کی تلوار ہی وہ اتیار ہے جو اٹیک کرنے کے لئے مسیحوں کو دی گئی ہے شطروں کو ہرانے کے لئے شطروں کو دھول چٹانے کے لئے جو پرمیشور نے ہمیں دیا ہے وہ ایک ماتر ہتیار ہے آتما کی تلوار ہمیشہ شیطان کی باتوں سے اپنا بچاو ہی نہیں کرنا ہے ہمیں لیکن کبھی کبھی اس پر اٹیک کر کے اسے ہرانا بھی ہے اور لکھا ہے کہ وہ آتما کی تلوار ہے وہ پرمیشور کا وچن ہے جب شیطان نے پربو ییشو کی پرکش لیں تو پربو ییشو مسیح کا اٹیک وچن ہی تھا پربو نے کہا کیونکہ منوشے صرف روٹی سے ہی نہیں بلکہ ہر ایک اس وچن سے جو پرمیشور کے مو سے نکلتا ہے اس سے جیویت رہے گا دوستو وچن ہی وہ تلوار ہے جس سے ہم شیطان پر اٹیک کر کے اسے ہرانا سکتے ہیں لکھا ہے کیونکہ پرمیشور کا وچن جیویت پربل اور کسی بھی دودھاری تلوار سے تیج ہے وے پران آتما جوڑو گدھے دونوں کو آر پار بیدھتا اور من کے وچاروں اور بھاونوں کو پرکتا ہے عبرانیو چار ادھ ہے اس کا بارہ وچن دوستو دیکھیں پرسنلی میں نہیں جانتا کہ آج آپ جیون کے کس ایریا میں ہار چکے ہیں فائنانس میریج کیریئر فیملی پاپ لڑائی ڈسکریجمنٹ نو میٹر کی آپ کہاں ہار چکے ہو آج پرمیشور کے ہتیار اٹھانے کا سمیں آ گیا ہے اور ان سب ڈسکریجمنٹ نیگٹیب فیلنگز پاپ شیطان کو ہرانے کا ٹائم آج ہے ایون ابھی کی ابھی ہے اٹھالیں اٹھالیں پرمیشور کے ہتیار اور سامنا کریں ہر ایک اس کٹنائی کا جو آپ کے جیون میں آپ کے پریوار میں آپ کے اور پرمیشور کے بیچ میں دوریاں لارہی ہے اور ہمارے جیون میں بدلاوٹ جو آئے گی اسے دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے دوستو پرمیشور اور سورگ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے دوستو اگر آج آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بینیفٹ ملا ہو تو اسے جرور دوسروں کے شاتھ شیئر کریں اور انت کے سمائے کے لئے سبھی کو تیار کریں پربو ہم سبھی کو آشش دیں اور ہم سب پرمیشور کے ہتیاروں کی سامرد کو جاننے پائیں گوڈ بلیس اس آل آپ سبھی کو جیم سی کی دوستو موسیقی